السلام علیکم ویورس what's going on میں آئیزیر ویدنز این ویڈیو hope you are all doing great تو آج ہم لوگ بات کرنے والے ہیں ایک بار پھر سے گوگل ایڈسنس کے بارے میں جی ہاں یہ وہی گوگل ایڈسنس ہے جس سے آپ لوگ جو ہے وہ ارننگ کرتے ہیں یوٹیوب کی ارننگ ہو ایڈس کی ارننگ ہو آپ لوگوں کو ویب سیٹ کی ارننگ ہو جیسی تیسی بھی آپ کی ارننگ ہے اگر وہ اسو سیئیٹ ہے گوگل ایڈسنس سے تو آپ لوگ کے لیے یہ ویڈیو کافی ایمپورٹنٹ ہے لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے اس ویڈیو کا فرس پارٹ نہیں دیکھا جو کہ اوپر آئی بٹر میں آپ لوگوں کو مل جائے گا یہاں پر کہیں پر ہوگا اس کو جا کے لازمی چیک آٹ کر لیجئے گا کیونکہ آپ لوگوں کو پتا چلے گا کہ گوگل ایڈسنس آخر ہم سے مانگ کیا رہا ہے اور وہ کیوں مانگ رہا ہے اس ویڈیو کے اندر میں آپ لوگوں کے ساتھ بات کرنے والا ہوں ویڈیو ایڈ بین کی اور ویڈیو ایڈ ای سی آئی کی اب یہ دونوں چیزیں کیا ہے یہ دونوں چیزیں آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں پتا چلے گی so without any delay let's get into it تو دوستو اگر آپ لوگ جو ہے وہ یوٹیوب سے کافی زیادہ earning کرتے ہیں اور آپ لوگوں کی earning جو ہے وہ گوگل ایڈسنس میں جاتی تھی definitely گوگل ایڈسنس جو ہے وہ آپ لوگ کو pay کرتا ہے اور آپ لوگ جو ہے وہ مطلب اس سے اپنا سارا سسٹم چلاتے ہیں لیکن اب اب آپ لوگوں کو اس earning میں سے کچھ percent جو ہے وہ گوگل ایڈسنس کو دینے پڑیں گے اب اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ ہمیں یہ percentage نہ دینی پڑے یا ہمیں یہ کم دینی پڑے تو آپ لوگوں کے لیے یہ ویڈیو ہے کیونکہ اس کے اندر آپ لوگوں کو form fill کرنا ہے text کی information آپ لوگوں کو دینی ہے اب یہ text کی information کیسے fill کرنی ہے اور کونسی fill کرنی ہے یہ میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں آج اس ویڈیو کے اندر سو جلدی سے جو ہے وہ چلتے ہیں کمپیٹر کی سکرین پر اور جا کے وہاں پر دیکھتے ہیں کہ ہمیں اس form کو fill کیسے کرنا ہے اب ہم لوگ جا تو رہی ہیں لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں کو جلدی سے کرنا ہے سبسکرائب وڈو سکھا کے جب پہلے آئیکن اسے بھی کرنا ہے پریس تاکہ آپ لوگ کو اسی طرح کی future updates ملتی رہیں اب چلتے ہیں جیسے ہی آپ لوگ اپنے google adsense کو search کر لیتے ہیں تو یہاں پر آپ کا google adsense open ہوتے ہی آپ لوگوں کو login کر لینا ہے اور login کے بعد آپ لوگوں کے سامنے یوں انٹر فیس آجے گا اور آپ لوگوں کے یہ یہاں اوپر ہی ایک message آپ لوگوں کو important show ہو رہا ہے کہ آپ لوگوں کو text کی information جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے اگر آپ لوگ text کی information نہیں fill out کریں گے تو آپ لوگ جو ہے وہ بھئی آپ کی taxes لگیں گے آپ کی payment کے اوپر اب اس کو آپ dismiss بھی کر سکتے ہیں اور اگر آپ لوگ quick کرنا چاہتے ہیں تو یہی پر manage text info پر جا سکتے ہیں اب ایسا کرنے پر آپ لوگوں کو یہ سیدھا جو ہے وہ directly وہیں پر لے جائے گا جہاں پر آپ لوگوں کو یہ information add کرنی ہے اور information کو جو ہے وہ add کرنے کے لیے آپ لوگوں کو یہاں پر text add text info یہاں پر click کرنا ہے click کرتے ہی آپ لوگوں کو یہ یہاں پر sign in کے پیچ پر لے کے جائے گا اور آپ لوگوں کو sign in کرنا ہے اپنے وہی account سے جو کہ آپ لوگ add sense میں لگا رہے ہو چلا رہے ہو ٹھیک ہے نا اب اس کے بعد آپ لوگوں کو sign in کرنا ہے اور sign in ہوتے ہی verify ہوتے ہی کہ آپ لوگ جو ہے وہ کر رہے ہیں آپ لوگ کو simply یہاں پر کیا کرنا ہے کہ یہ چیزیں آپ لوگ کے لیے سمجھنے والی ہیں اب ان چیزوں کو آپ لوگوں کو سمجھنا کیسے ہے کہ what type of account is humayez ali humayez ali کا جو account ہے وہ کس type کا ہے مطلب individual ہے اکیلا account ہے بھئی میں اپنا account جو ہے وہ اکیلے چلا رہا ہوں یا یہاں پر non individual ہے یا like ایک بندہ نہیں چلا رہا ایک team چلا رہی ہے ایک business ہے entity ہے مطلب آپ لوگ کا ایک business چلا رہا ہے ایک team ہے ایک organization ہے وہ اس account کو چلا رہی ہے تو یہ چیزیں آپ لوگ کو سمجھنا ضروری آپ لوگ کو individual select کرنا ہے اگر آپ لوگ کی company ہے تو آپ لوگ کو پھر یہ non individual select کرنا ہے next کو click کریں گے اب آپ لوگ کو یہاں پر select کرنا ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ united states کے citizen ہیں یا نہیں ہیں اگر تو آپ ہیں وہاں پر ہیں تو آپ لوگ yes کریں گے اگر آپ نہیں ہیں تو آپ no کے اوپر select کریں گے اگر آپ لوگ پاکستان سے انڈیا سے یا outside of u.s. سے کہیں پر یہ video دیکھ رہے ہیں تو آپ لوگ کو no select کرنا ہے no select کرنے کے بعد یہاں پر یہ جو mainlی چیز اب آئے گیا آپ لوگ کے سامنے وہ یہ ہے کہ W8BAN یا W8ECI کو select کرنا ہے اب یہ دیکھتے ہیں کہ W8BAN ہمیں کیا کہتی ہے W8BAN this form is most commonly used by non-U.S. individuals and would also be used to claim tax treaty benefits اب یہاں پر یہ کیا چیز کہہ رہے ہیں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ W8BAN یہ اس لیے use ہوتی ہے جو کہ US کے رہنے والے نہیں ہیں اور ان کو tax کے اندر کچھ benefits مل سکتا ہے اور نیچے ہی وہ W8ECI یہ form بھی non-U.S. کے لیے ہی ہے لیکن یہ business کے لیے ہے اگر آپ لوگ یہاں پر دیکھیں تو یہ business کے لیے ہے اگر آپ لوگ کا business چل رہا ہے organization ہے ایک بندہ نہیں ہے بہت زیادہ ہیں تو آپ یہ select کریں گے otherwise آپ W8BAN select start form کریں گے اس کے بعد آپ لوگ کے سامنے آپ لوگ کی information مانگی جائے گی اور آپ لوگ کو correct information آپ لوگ کو دینی ہے ایسا نہیں ہے کہ کوئی خیر پھر دیں گے تو آپ لوگ پر tax لگ جائے گا تو کوئی select کروں گا آپ لوگ کی جو بھی ہے وہ select کرنی ہے اگر آپ لوگ business کر رہے ہیں تو آپ لوگ select کر سکتے ہیں یہ optional means کہ fill out کرنا ضروری نہیں ہے text paired identification number اگر آپ ٹکس pair ہیں آپ لوگ کیا کریں گے آپ ایک text number ہوتا ہے وہ آپ لوگ نے یہاں پر آگے چلیں گے آپ لوگ آگے چل کے بات کرتے ہیں لیکن آپ کو text pair number مل جائے گا آپ لوگ جائے ٹکس number جو ٹکس والے ادارے ہوتا ہے وہاں پر جائے آپ لوگ کو ملے گا جب آپ لوگ وہاں پر registration کریں گے یہاں پر آپ لوگ کو اپنا ٹکس پیر ٹ آئین جو ہے وہ ایڈ کرنا ہے ٹکس پیر ایڈ ٹکس نمبر تو یہاں پر اس کو ایڈ کر لیتے ہیں نیکس کیو پر کلک کریں گے تو نیکس کیو پر کلک کرنے کے بعد آپ لوگ کو یہاں پر اپنا ایڈریس دینا ہے اور سمپل ہی آپ مائل ایڈریس پرمنیٹ کر دینا ہے اور اس کے بعد آپ ایک دفعہ چیک کر لینا ہمارا ایڈریس ٹھیک ہے نیکس کیو پر کلک کریں گے تو آپ یہ پوچھیں گے ٹکس آئر یو کلیمی ریدیوز ریٹ ریٹ ویدھول دی ٹکس ٹویٹی یہاں پر آپ لوگ کو سلیکک کرنا کرنے کے بعد آپ کچھ سلیک کرنی ہے اس کے بعد آپ پر کچھ آپ سلیک کرنے کہ سرویس کرنا چاہتے ہیں اپنے ٹیکس کو کیونکہ آپ اس ٹیکس کو دی ڈی سلیک کرنا ہے جیسے آپ چیزیں سب سلیک کر لیں گے جیسے پر چیک کر نیکس پر کلک کر جیسے پیجو اوپن ہوگیا تو آپ کو یہاں پر نظر آرہ ہوگا جس کے اوپر انہوں نے بنایا کہ آپ نے فرم فیل کیا اور کنفرم کرتے ہیں کہ جو بھی دیا اپنی نالجھ کے حساب سب کچھ بیس دیا نیکس کو پر کلک کر دیں گے لیگل فل نیم آپ پر آپ سگنیچر مانگتے ہیں اور آپ لوگ نے ہمائز ali ہی ایڈ کرنا ہے مطلب آپ لوگ نے اپنا نام ایڈ کرنا ہے جو آپ لوگ کے آئی دی آئی آئی اور آپ لوگ نیم پر کلک کرنا ہے کہ آپ ہی پر کلک 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 کریں گے اس دنیویجوال اور انٹائی کو دو اپشنز دیکھنے کو مل جاتی ہیں کہ آپ لوگ نے کبھی ایڈ سی پییمنٹ لی ہے اگر لی ہے تو اگر نہیں لی تو سیکنڈ اپشن تو یہاں پر میں کلک کر کے کلک کلک جاؤں گا لیکن آپ لوگ نے دیکھ چوز کرنا کہ پییمنٹ لی ہے اور کلک نمبر دیتے ہیں تو آپ لوگ کے اگر یو ایس سے سورس مطلب ٹرافک نہیں ہے تو آپ لوگ کو بہت کم ٹیکس لگے گا ایون ٹیکس نہیں لگے گا اور اگر لوگ کی جو ہے وی ایس سے ٹرافک ہے تو آپ لوگ کو ٹھوڑا سا ٹیکس دینا پڑے گا آپ کی جتنی بھی اماؤنٹ ہوگی منثلی انکم آپ کو جنریٹ ہوگی تو یہ تھی آج کی ویڈیو کے آپ لوگ کو فارم کو فل اوٹ کرنا ہے فارم کو فل اوٹ کرنے کے بعد آپ لوگ کو یہ فارم نظر آجائے گا کہ ہم نے کیسے فارم اپرووڈ کی ہے مطلب بھی سٹیٹس اپرووڈ ہوگیا اور یہ وغیرہ وغیرہ آپ کی ساری انفرمیشن ان کے پاس آگئی ہے اگر آپ فارم کو چینج کرنا چاہیں یا سب منٹ نیو فارم کرنا چاہیں تو آپ سب منٹ بھی کر سکتی آپ لوگ کو پتا چل گیا ہوگا ویڈیو کافی زیادہ لمبی ہوگیا کہ اس فارم کو کیسے سب میٹ کرنا تھا اگر سمجھ آگی ہے تو میک شور کہ آپ لوگ ویڈیو کو لائک کریں اور اگر آپ لوگ بزنس والے ہیں تو میک شور کہ آپ نیچے کومنٹ کریں اور مجھے بتائیں میں انشاءاللہ بزنس کے لئے وہ ویڈیو بنا دوں گے تاکہ آپ لوگ کو بھی کیسے بزنس والوں کا فارم فیل اٹھ کرنا ہے آج کی ویڈیو میں سکھتا ہی میں امیل سے نیکس ویڈیو میں تب تک اپنے ویڈیو ویڈیو ویڈیو